بچے کسی بھی قوم کا روشن مستقبل ہوا کرتے ہیں اگر ان کی تعلیم و تربیت اور صحت پر خصوصی توجہ دی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بچے ہمارے ملک کے مستقبل کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں آج کا بچہ کل کب تو ستار ایجی جیسا انسانیت کا پیشوا ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا سائنستان اور زلفقار علی بھٹو جیسا لیڈر بچ سکتا ہے اس وین کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پبلی کے ٹرسٹ نے دی رائزنگ جنریشن سکول بشیر آباد زلہ منڈی بہاودین میں بچوں کے لیے فری بیڈیکل کیپ کا احتمام کیا جس میں لاہور سے نامور ڈاکٹر خاور باس کے سربراہی میں ماہر ڈاکٹرز نے دو سو بیس بچوں کا معائنہ کیا کبھی تک جتنے بچوں کو چیک اپ کیا ہے جتنے بچوں کا تو میرے خیال میں جو زیادہ تر بچے ہیں وہ آئیز کا ان کو مسئلہ ہے کہ ان کو جب پڑھتے ہیں وہ سر میں درد ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اس سے بھی زیادہ پیٹ کے مسائل آ رہے ہیں کہ اس کے لیے میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ بچوں کو فوڈ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ جو وہ خوراک کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے پیٹ خراب ہیں اور تقریباً میں نے جتنے بچے دیکھے ہیں سب کوئی پیٹ کا ایشو بھی ساتھ تھا تو آئیز اور پیٹ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں جو تھوڑا ٹینشن جو بچوں کی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کیریٹوری اور دماغی مسائل آ رہے ہیں سر میں درد تقریباً ہر بچے کو تھا بچے منٹلی طور پر ویسے نہیں ہیں جیسے بچوں کو ہونا چاہیے یہ کیمپ ایک بہت اچھی کاوش تھی بچوں کو سکرین کرنے کے لیے کمیونٹی کے اندر آ کے ان کی دہلیز کے اوپر ان کو سکرین کرنا اور یہ دیکھنا کہ ان میں کس طرح کے مسائل پائی جاتے ہیں یہاں پہ ابھی تک جو دیکھا گیا کہ بچوں کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہیں میجارٹی بچے سیویر کلشیم اور ویٹیمن ڈی ڈیفیشنسی کے شکار ہیں ویٹیمن بی ڈیفیشنسی بھی ان میں کافی پائی گئی ہے اور اکثر بچوں کو چیسٹ انفیکشنز نزلاز اکام فلو اس طرح کی علامات کافی زیادہ ان میں پائی سکول کی پریسپل میڈم فرہ شاہ کا کہنا تھا ہمارے سکول میں پاکستان پبلیک ایٹرسٹ کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا احتمال اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انگلی نسل کا سوچ رہے ہیں ہمارے لیے بہت خوش آئین بات ہے کہ ہمارے سکول میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہمیں ان بچوں کے متعلق ایسی بیماریوں کا نہیں پتا تھا جو ان بچوں میں بیماریاں پائے گئی ہیں اور تینکس ٹو پاکستان پبلیک ایٹرسٹ کی انہوں نے یہ فری میڈیکل کیمپ لگایا جس سے ہمارے بچوں کو فری میڈیسن پروائیڈ کی گئی ہے اور ان بچوں کی بیماریوں کے بارے میں پتا چلے گئے سکول میں ہونے والے میڈیکل کیمپ میں بچوں نے منظم انداز میں خود کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا اور فری ادوی آدمی اس موقع پر سکول کی طالبات کا کہنا تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے سکول میں اتنا چینکات ہو ہے اور لاہور سے ڈاکٹر آئے ہیں انہوں نے ہمارا چیک اپ کیا ہے اور ہمیں بہت خوشی ہے میں پتہ نہیں تھا ہمارے اندر میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے سب نے چیک اپ کر آیا ہے لاہور سے ٹیم آئی ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے چیئرمن پاکستان پبلیک ایٹرسٹ ناصر عباس تارٹ کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے کی ابتدا گھر اور سکول سے ہوتی ہے اور ہم اس لئے علاقوں میں والدین اور سکول میں بچوں کے لئے دونوں اطراب آگاہی مہیم اور میٹیکل کیمپ لگا کر صحت معاشرہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں آج پاکستان پبلیک ایٹرسٹ کے زیرے اتمام چلنے والا رائزنگ جنریشن سکول چوٹ دھیرا کہ سکول کا جو مقصد ہے کہ نپولین نے جو کہا تھا کہ پڑی لکھی ماں اور پڑی لکھی قوم ظاہر ہے اگر بچہ اور بچی صحت مند ہوگا تو تب بھی وہ پڑھ سکے گا تو یہاں پہ جو ہے وہ سپیشلس ڈاکٹر ڈاکٹر خاور عباس چودی صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں جس میں ہمارے بے شمار دوست ہیں عبداللہ صاحب افتخار صاحب اور مختلف ٹیم یہ ان کی یہاں پہ سکریننگ ہو رہی ہے ان کا چیک اپ ہو رہا ہے چیک اپ اور میڈیسن کچھ بچوں کو یہاں پہ دی جا رہی ہیں اور باقی جب کا جو ہے وہ پراپر فالو آپ جو ہے وہ کیا جائے گا